ریلوے کا نظام تو مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے بس کا نظام بھی اتنا مہنگا ہے کہ کوئی غریب آدمی افورڈ کر ہی نہیں سکتا یہ میں اندر دیکھ رہا تھا بڑا شور ڈالا ہوا ہے آپ ہم نے بھی تو لٹکا بزاری گرم کیا ڈیزل مہنگا ملے گا تو ہم نے ٹکٹ نہیں بڑا نہیں گاڑی پانی سے چلتی ہے ٹائر بھی ٹلتا ہے ٹائر بھی ٹلتے ہیں گاڑی کی رپیرنگ بھی ہوتی ہے ساپ سے ڈیزل بڑا ہے کم از کام ٹائر سے ٹائر سو روپیہ کرایا ہونا چاہیے بھائی مسافر نہیں ہیں لاکھ روپیہ خرچے ہیں جو ڈبل ہوگی ہیں سسٹم چلا رہے ہیں ان کی خاطر ہزاروں لوگ جو مارے ساتھ ٹیچ ہیں مسافروں کی خاطر چلا رہے ہیں کونٹر ابھی دکھائے نا آپ کا لڑکا ادھر لینے لگتی دیں آپ کو دیکھ سکتی ہیں اس کا حال یہی ہے کہ ڈیزل ہمیں سستہ ملے گورنمنٹ سابسٹی دیں ٹوکنوں میں ٹول ٹیکس میں چھوٹ دیں کون سے دور میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ پلے سے ڈال رہے ہیں تمہاراں منواؤں گا آنا جانا موٹروی 10,000 روپیہ پرچیف 2,000 روپیہ 3,000 روپیہ کا ڈیزل ہے آنا جانا پیشاور میرا الحمدللہ 5-6 گاڑی اس آدمی نے تو میری بولتی بند کر دی ہے اس حساب سے 18 سواریوں سے تو کچھ نکلتے ہی نہیں ناظرین لکجری گاڑی ہے 18 سوار پر ویسی پورا ہو جاتا ہے بیٹھ کے سامنے کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کرائم فائل اور میرا نام یاسر شمون خان ہے اس وقت شہر میں جو مہنگائی کا عالم ہے لوگ بجلی کے بلوں سے تو پریشان ہیں گھر کا کریا نہیں دے پا رہے ہیں دو وقت کی روٹی کمانا ناممکن ہو چکا ہوا ہے اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے سفر بھی کرنا ہے موسٹری شہر لاہور میں وہ لوگ آباد ہیں مقین ہوتے ہیں یہاں نوکریہ کرنے کے لیے آتے ہیں جب انہوں نے اپنے گھر واپس جانا ہوتا ہے تو ظاہر ہے ان کے لیے آج ریلوے کا نظام تو مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے اب یہاں پر بس کا نظام بھی اتنا مہنگا ہے اتنا ایکسپینسیو ہے کہ کوئی غریب آدمی افورڈ کر ہی نہیں سکتا اور ٹرانسپورٹر ایک ارب پتی انسان ہوتا ہے کروڑوں رپیا کما کے اس نے رکھا ہوتا ہے اس کو اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اس کی سواریاں کس طریقے سے کس انداز کے ساتھ سفر کریں گی آج میں نیازی اٹے کے اوپر مجود ہوں کوئی ان کا نان ایسی ٹائم نہیں ہے ان کے سارے ایسی ٹائم ہیں اور یہ واحد ٹرانسپورٹر کا ادارہ ہے جو نان سٹاپ ایک جگہ سے دوسری جگہ کے اوپر سواریوں کی ترسیل کرتا ہے ان کو پنچاتا ہے آئیے ناظرین آج کاؤنٹر سے آپ کے سامنے پوچھتے ہیں کہ مختلف شہروں کے قرائے آجات کتنے ہیں تاکہ پتہ چل سکے اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام اسلام آباد کا قرائے بتایا ہے کتنا لاہور سے اسلام علیکم اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹھارہ سو روپے میں کوئی غریب آدمی جا سکتا ہے نہیں تو پھر آپ قرائے میں کمی نہیں یعنی کہ اعلان ہے آپ کے منیجمنٹ کی طرف سے کہ کوئی کمی نہیں کمی کر لیتے ہیں کمی کر لیتے ہیں کتنی کر دیتے ہیں تقریباً پندرہ سو تک کر لیتے ہیں ملتان کتنا لے رہے ہیں ملتان سوانہ سو سونہ سو سونا سو سونا سو اسلام علیکم ملتان میں صرف دو سربے کا فرق ہے جنہوں نے کمالی آ جانا ہے جنہوں نے لیا جانا ہے جنہوں نے میہ با 전�ام جانا ہے جنہوں نے مختلف جگہ کے اوپر جانا ہے جنہوں نے اور معاملات کرنے ہیں ناظرین وہ ایک الگ سسٹم ہے وہ ایک الگ سسٹم ہے وہ تو اتنا غریب رفتہ ہے سیالکورٹ جانے والا گجرا والا جانے والا کہ وہ تو صبر بھی نہیں کر سکتا کہ وہ صبر کرے اور اور کوئی آپشن بھی مجود نہیں ہے اور آج ہمیں اس بات کی پکی مخبری ہے نیازی اٹے کے جو مالک ہیں جو آنر ہیں وہ یہاں پر مجود ہیں اور آج ہم نے ان کو پکڑ لی ہے اسلام علیکم سر اللہ کا کرم ہے آپ بتائیں ٹھیک میرا سور سن کے آگے ہی میں اندر دیکھ رہا تھا بڑا شور ڈالا ہوئے آپ نے کیا لوٹ کا بزار گرم کی ہوئے ڈیزل اتنا مہنگا میر رہا ہے جس صاحب سے ڈیزل ملے گا اس صاحب سے ہم کرایا نہیں بڑا ساگرے آپ ریٹنگ کے لیے اپنی میڈیا کے لیے آپ بنا کر تو لے جاتی ہیں کم از کم ٹرانسپورٹروں کا بھی مسئلہ بتایا کریں ڈیزل مہنگا ملے گا تو ہم نے ٹکٹ نہیں پڑھانی کتنا ڈیزل مہنگا ہوئے ہیں دو ماہ پہر یہ گاڑی پانی سے چلتی ہے مجھے یہ پانی سے چلتی ہے گاڑی ڈیزل سے چلتی ہے تو ڈیزل ہے آئر بھی ڈالتا ہے ٹائر بھی ڈالتے ہیں گاڑی کی رپیرنگ بھی ہوتی ہے جیور بھی ہوتا ہے اٹے کے منٹینس ہوتی ہے لیٹوں کے بیل ہوتی ہیں ٹول ٹیکس دیتی ہیں لہور سے نکلتے ایک سواری ٹیکس دے کر جاتے ہیں ہم لوگ وہ آپ بتاتے نہیں ہیں اٹھارہ سو رپیہ کام ہیں ڈیزل صاحب سے ڈیزل بڑا ہے کم از کام ڈیزل سے ٹائی سو رپیہ کرایا ہونا چاہیے صرف اس لیے بڑا ساجرے میرے بھائی مسافر نہیں ہیں مسافر کام ہیں جب ڈیزل مہنگا ہوتا ہے بات سنیں رینٹ بڑھتے ہیں ایٹو میٹک میرے بھائی میری بات سنیں میری بہت سنیں آپ کی یہاں پہ لوگوں کے کھڑے ہوکے یہاں پہ بکنگ کرا رہے ہیں لوگ گروہ پہ فون سکر بکنگ کرا رہے ہیں آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ کاروبر نہیں ہے جس نے اسلام آبا جانا اس نے جانا ہے جس نے جانا ہے میرے بھائی تین سو روپیا تین سو کتنا ڈیزل ہے آپ کو علم ہے آپ زیروہ بنانے آجاتی ہیں یہ کتنا ڈیزل ہے کتنا ہے بتائیں نا مجھے کتنا ہے ایسے ہی بتائیں میرے بھائی اسلام آباد کی تین سو لیٹر آتے جاتے کھاتی ہے لاکھ روپیا خرچ ہے خالی ڈیزل کا اُس امتاز مسافر نہیں ہے تو میں چیک کروا دیتا ہوں آپ کو پچیسے تیس کی ایر ویجیں لگائیں آپ زرب لاکھ روپیا کا بہت ڈیزل لگتے ہیں ڈییور کی پی ہوتی ہے ٹوکن ہوتی ہیں ٹول پلازے ہیں جو ڈپل ہوگئے ہیں چار رہے ہیں نقصار میں میں آپ کو بتا دوں سسٹم چلا رہے ہیں ان کی خاطر ہزاروں لوگ جو مارے ساتھ ٹیچ ہیں ان کی خاطر مسافروں کی خاطر چلا رہے ہیں اور بڑی ہمت مار رہی ہیں کہ یار کسی طریقے سے نظام چل جائے آپ نے تو میری بولتی بند کر دی نہیں بولتی نہیں بند کی ریڈنگ بڑھانے کے لیے آپ کم 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 ٹرانسپورٹر کا بھی دکھ دکھایا کریں اُس دن میں آیا تھا یہی بہت ٹرانسپورٹروں نے کرایا بڑھا دیا ٹرانسپورٹر کیا کریں ٹرانسپورٹر ہے سارا دن یہ گاڑی پانچ پانچ کروڑ کی گاڑی ہو چکی ہے روڑ پر ہم بیجتی ہیں مسافروں کی خاطر اپنے بچوں کی خاطر اپنے پیٹ کی خاطر محنم کرتی ہیں آج کا نقصان ہو رہا ہے ڈیزل مہنگا ہوتا ہے مسافر کم ہو جاتی ہیں یہ آپ کو بندے جو نظر آ رہے ہیں آتے سے زیادہ مارے ادھے کے بندے ہیں کونٹر ابھی دکھائے نا آپ کا لڑکا اس سے پہلے پتہ نہیں آپ کو کون سی لہن نظر آ گئی ہے میرے بھائی بات آپ کو بتاؤں ٹرانسپورٹر میرے بھائی بات سنیں آج سے سال پہلے جو ٹیر کی جوڑی ایک لاکھ پینتیس کی تھی اب تین لاکھ پینتیس کی مر رہی ہے وہ میں شفارچی پھڑتے ہیں آپ کی روڈیں خراب ہیں جی ٹی روڈ کون سی ٹھیک ہے مجھے بتائیں ہمیں کون سی سبسیڈی کوئی دیتا ہے یا ہمیں کون سی کوئی بیک اپ ملتا ہے یا ڈیزل میں سبسیڈی ملتی ہے ٹرانسپورٹر کہاں جائیں آپ ایک چیز اور آپ کو بتاؤں آپ کی بات سنیں تو ٹرانسپورٹر سے زیادہ مزدوم تپے ہیں ہمارا فکس کرایا ہوتا ہے آپ کی انٹرنیشن اے لینے ہیں جو جب راش پڑتا ہے گرائی ڈبل کار دیتے ہیں ادھر تو آپ نہیں بولتے کیونکہ وہ آپ کو اشتیار دیتے ہیں ہم ٹرانسپورٹر اشتیار دے نہیں سکتے ہیں تو ہمارے پر سارا غصہ نکالتے ہیں جی ٹرانسپورٹروں نے کرایا بڑھا دیا ٹران میں سے کاروبار ہے آپ کا ٹرانسپورٹر میں سے آپ کا کاروبار ہے آپ کمائیا نہیں آپ نے ٹرانسپورٹر میں سے نہیں ہے دو دار ایک سے ہے پھر آپ کو بتاؤں کہ میرے بھائی پیچھے سے چیزیں جب مہنگی ملتی ہے نا تو ہمیں ایٹومیٹک ٹکٹ بڑھانی پڑتی ہے ہم شوک سے نہیں بڑھاتے دل پر پتھر دیتی ہے پھر سیڈی دے رہے ہیں یہ باس دیکھیں آپ کے ساتھ پروسی ملکوں میں یہ بسیں نہیں ہیں جو پاکستان میں چاہ رہی ہیں سیڈز دیکھیں یار یہ ذرا کھلواؤ باس ہے کتنی لیکجری باس ہے اس کے اندر کیا آپ کو توفان چیزیں لگ گئی ہیں کہ ٹھارہ زور پی آپ اس لما پتھوں یہاں ڈیزل دیکھیں نا کتنے کا ہو گیا آپ کو تو صحیح ریٹ کا ہی نہیں پتا ڈیزل کا اوام کو پتا ہوگا آپ کتنے کا ڈیزل ہو گیا بھی کتنے کا ڈیزل ہو گیا بھی تقریبا 350 سے اوپر ہے یہ 350 سے اوپر ہے آپ کتنے کا ڈیزل ہے بتائیں 300 سے اوپر ہے آپ کان جا رہے ہو آپ بینڈی بٹیاں بینڈی بٹیاں جا رہے ہیں سر لوگوں کو کان فکس پتا وہ چکرائے پڑھے ہیں ان کو کرایا نہیں کتنا کرایا لی رہے ہیں آٹھ سار بھائیہ تو ظالم ہے ٹرانسپورٹر کو آپ کہنے لاکھ پڑھتے ہیں کمبز کام آپ ان کو بولے نا جنہوں نے ڈیزل مہنگا کے ہوتا آپ بول نہیں سکتے ٹرانسپورٹر نے بڑھائے کی ماشاءاللہ جوان ہے پڑھا لکھا منڈا نے تالوں ریڈ دسیا نہیں ڈیزل دا آپ کو خود موٹر سیکلوں میں گھومنے والے لوگ ہیں آپ کی کسی طریقے سے ویڈیو چل جائے حقیقت باہر بتایا کریں نا 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 ناظرین عرب پتیابی ہوتا ہے کرونا روپے اس کے پاس ہوتا ہے دنیا کی ہر فسیلٹی انجوائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہر رحمت سے اللہ تعالیٰ نے اسے نوازہ ہوتا ہے ساری زندگی کماتا ہے لیکن جب سختہ لات آتے ہیں تب عوام کے ساتھ کیوں نہیں کھڑیا تھا عوام کے ساتھ کھڑے ہیں جس شاپ سے کرایا بڑنا چل شاپ سے کرایا ہم نہیں بڑھا رہے یہ ایک روٹین وائز کرایا بڑھایا ہے ادھر آئے کتنے پہ کرایا ہے دیزل ہے بتایا مجھے دیزل 332 روپے پہ ہے اور ہم لوگ جاؤ دیکھ لو ہمارے اچھرے دیکھ لو پنڈی کا بارہ سو تیرہ سو پشاور کا پندرہ سو سولہ سو تیرہ سو جاؤ اچھرے اسلام آباد کا لے رہے ہیں اوہ بھائی تیرہ سو لے رہے ہیں جاؤ اچھرے میرے دیکھو سبح سے میرے پانچ گاڑی گیا ہوا ہے میرے ذاتی پانچ گاڑی گیا ہوا ہے اس کو پتا ہے اور ہر گاڑی نے کتنے کتنے چھوڑہ زار روپے پندرہ زار روپے گاڑی کا خرچہ جو ہے ایک لکھ بیس آزار روپے ہے کہاں سے پیدا کرے آرام سے پیچھے کرا کر دوں گا جگہ ماشاء اللہ بہت بڑھا ہے تو کرا ہونا چاہیے بھائی بے نام جا رہی ہے اس کا مطلب پلے سے ڈال رہے ہیں پلے سے ڈال رہے ہیں ورنہ ہان صاحب آپ آج کل کون سے دور میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ پلے سے ڈال رہے ہیں اور ہم آپ کی یہ بات مان بھی لیں تم مانو میں تمہارے منواؤں گا کیوں منواؤں گا میں ثابت کروں گا ثابت کریں آجاؤ ثابت کریں آجاؤ جیرہ سور پر مجھے بتائیں آپ کو کچھ نہیں بچتا ثابت نہیں کیا میں تم کو جکھاؤں گا آپ کہہ رہے ہیں مجھے کچھ نہیں بچتا نہیں بچتا ہے اوہ بھائی ایک گاڑی میں اٹھانا سواری ہو گیا ایک گاڑی میں بھائی سواری ہو گیا نہیں بھائی صاحب جب تک پوری نہ ہو جانا تو آجاؤں میں تم کو میں تم کو اچھرے جکھاؤں گا بھائی موجود ٹرانسپورٹر اتنا نقصان گیا ٹول ٹیکس کتنا ہے بتاؤ زرہ آپ کس ہو نا پچھو نا نےneg钱 پسے کیوں پچھو ڈاخس ہے ٹھول ٹیکس کتنا ہے ٹھول ٹیکس لئے نا 10 آزار روپئی آنا جانا موٹرولی 10 آزار روپئی پرچئے 2 آزار روپئی اوہ 3 آزار حدی 3 آزار نہیں وہ 12 آزار ہو گیا 10 آزار کاب Transhrate آ کتنا ہو گیا 12 آزار ہو گیا 3 میں آزار 3 میں آزار روپئی کا ڈیزل ہے آنا جانا پشاور کتنا 93 آزار کر نکالنے باقی اڈا آٹھ ہزار 레�وم کا دی آ کیتنا ہوں گیا اٹھ ازار ڈالا ایک لاکھ سولا کر ازار روپئی میرا ازار روپئی میرا جو سوائیے پکڑتے ہیں باہر سے میری بات سنیں جو ڈیلنگ کرتے ہیں دیور ہوتے ہیں کنڈیکٹر ہوتے ہیں میرا الحمدللہ پانچ چیک آڈی اور ہی آڈی سے چلتا ہے لگتا نہیں ہے لگتا نہیں مگر اللہ نے دیا ہوا ہے لگتا نہیں ہے مگر اللہ نے دیا ہوا ہے تم کو کیا ہے لیکن صاحب کو پورا کریں ایک لاکھ سولہ دار ہوگی صحیح صحیح بول رہا ہے ایک لاکھ سولہ ہزار اس میں اتنے غلطی نہیں ہے ورناجہ بھیدر کتنی سیٹے ہوتے ہیں انچان سیٹے ہیں ٹائر گئی ٹائر ہے ایک ہی زور میں پٹ گیا نہیں ایک ہی زور پٹ گیا ایک ہی زور پٹ گیا تین لاکھ پہنٹیز ہزار کیا ہے جار ہستے سے بات کرو غصہ بھی نہ کرو غصہ کر رہے نا محول اس طرح بنا ہوئے ہیں بس لوگ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں آج ہی زور پٹ گیا لوگ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں لوگ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں کسی کو زیر کھانے کے پیسے نہیں ہے آلاتیت میں خراب ہے لوگ خودکشی کر رہے ہیں تو یہ خودکشی نہ کریں جب آپ 18-18 سو روپے اسلام آباد کا کرایا لیں گے نہیں خرچے بورے میری بات سنیں کدھر جا رہے ہیں میں پنڈی جا رہا ہوں پنڈی جا رہے ہیں بتائیں کتنے پر آئے ہیں 18 سو روپے 18 سو روپے دیکھے رہا ڈسکاؤنٹ دے دسکاؤنٹ کر کر کتنے کا پیچھتے ہیں 18 سو روپے لوگ ابھی تمہیں 18 سو روپے کہہ رہے ہیں 13 سو روپے آرہ جا دیکھو آرہ جا دیکھو 18 سو روپے پر ہے 18 سواری کے ساتھ بھی جا رہی ہے یہ آپ کو نظر نہیں آرہی ہے یہ ہوا ہے پیشاور کا کیا ہے 18 سواری کے ساتھ جا رہی ہے یہ دیکھو پٹرول ہوتا نہیں لگنا یہ دیکھو آپ ناظرین مجھے سمجھ آئی ہے آپ میں گاڑی جا رہی ہے دیکھیں ہم نے پہلے تیک زندگی میں یہ بات کر لی اپنے ساتھ رپورٹنگ کرتے ہوئے کہ ہم نے جھوٹ کسی صورت نہیں بولنا 18 سو روپے کرایا بہت زیادہ ہے لیکن سنیں لیکن اگر 18 سواری کے ساتھ وہ آپ کو نظر نہیں آتا آپ کو نظر نہیں آتا آپ کو صرف ٹرانسپورٹر نظر آتا ہمیں یہ نہیں تھا پتہ ٹرانسپورٹر اس لیے نظر آتے ہیں کہ اچھی سولت دے رہے ہیں اچھی گاڑیاں لارہے ہیں کون سی پہمیں گورنمنٹ دیتی ہے سابسیڈی دیتی ہے یا بیک اپ دیتی ہے آپ کا علم میں ہے ایک سو پچیس ہزار کا ٹوکن ایک کروڑ پینتیس کا جو بینکوں سے ملتی تھی نو پرسن پر آج وہ بتیس پرسن تقریباً لے رہے ہیں مارکب اوپر چھوڑے ہم ڈالر کو کیا کرنا ہے ہم نے ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں کہ جب ہمیں چیز مہنگی ملے گی تو ہم بھی مہنگی دیں گے اس کا حال یہی ہے کہ ڈیزل ہمیں سستہ ملے گورنمنٹ سابسیڈی دیں بلکل دیں ٹوکنوں میں ٹول ٹیکس میں چھوٹ دیں تاکہ ٹرانسپورٹر پوری دنیا میں ٹرانسپورٹر کو ہر قسم کی چھوٹ ہوتی ہے صرف ہمارے پاس چھوٹ نہیں ہوتی اس لیے نہیں چھوٹ ہوتی کہ سب سے بدنام کرنے میں آپ لوگ ہوتی ہیں جب آپ ڈیزل بڑھتا ہے کرایا بڑھ گیا میں دیکھ رہا تھا انٹرنیشن اخبار کے فرنٹ پیج کے اوپر دیکھا ہوا تھا جی ٹرانسپورٹر نے کرایا بڑھا دیئے آپ بریکنگ نیوز دیتے ہیں تو ہم نہ بڑھائیں تو کیا کریں کب ڈیزل مہنگا ہوگا تو بس کیونٹ بڑھائیں گے کرایا کب تک آخر ٹرانسپورٹر سرمایہ کر اور بس دور طبقہ پستہ رہے گا کیوں نہیں کم از کم اس حلقے کو سرسڈی دی جاتی تاکہ یہ بھی عوام کو دیں کب تو ہم ان کو کہتے ہوئے بھی اچھے لگتے ہیں اس آدمی نے تو میری بولٹی بند کر دی ہے اس نے جو مجھے ایک حساب موٹا موٹا نکال کے دکھایا ہے اس حساب سے اٹھارا سواریوں سے تو کچھ نکلتے ہی نہیں اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس طرح اگر جنرلزم بھی جگہ جگہ جا کر آپ کی آواز اٹھا کر زلیل ہی ہوگا رسوہ ہی ہوگا تو ذمہ در کون ہے وہ لوگ جو حکمرانوں کی نشستوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ جو آوانوں کے اندر برا جمان ہیں لیکن جو پیسہ اتنی دیر سے آپ لوگوں نے کمار رکھا ہوا ہے مارگر جو رکھا ہوا ہے اس کی بسیں لیتی ہیں ہر سال میرے بھائی بھائی کمٹیشن کا دور ہے نئی سے نئی پہ گاڑی لینی پڑتی ہے نئی بات سنیں گاڑی آج سے دس سال پہلے کیا پرائز تھے جب مارکیڑ میں کمٹیشن ہوتا ہے نئی سے نئی اچھی سے اچھی گاڑییں لینی پڑتی ہے ڈیلی ہم ٹائن لیتے ہیں ڈیلی پارس لیتے ہیں ڈیلی گاڑی کا ڈیزل لیتے ہیں اس پر ٹیکس ہم دیتے ہیں کبھی یہ بولے آپ نے ٹیکس ہم دیتے ہیں ڈیزل پر ہم ٹیکس دیتے ہیں آپ ضرب لگائیں اسلام آباد کے چکر کا تین سو لیٹر ڈیزل کے اوپر کتنا سیل ٹیکس دیتے ہیں داس ہزار کا ٹول دیتے ہیں یہاں پر پرچی لیتا ہے اسلام آباد لیتا ہے دو ہزار بارہ سے چودہ ہزار خاری ٹول اور چوہوں کی پرچیوں کے آمد آ کرتی ہیں اس کے بعد ٹیکس آمد آ کرتی ہیں ٹائل لیتے ہیں اس کا ٹیکس ہم سے کارتے ہیں چاہے انہوں نے پیچھے دیا ہے نہیں دیا جائے سمانگنگ چودہ فانستان سے آیا ہے ہم نے ٹیکس دینا ہے پار سمانگنگ ہو کر ہے اس کا ٹیکس ہم نے دینا ہے تو جب مارے خرچے پڑھئے تو ہم نے اٹومیٹک ٹکٹ کے اوپر ڈالنا ہے اس کا سراہم آدمی پر ڈالنا ہے بریسٹون کتنے کا لیے ہیں دو لاکھ چوتالیس ہزار کا بریسٹون کا لیٹ ہے یہ بریسٹون کہیں آپ کہتے ہیں کہ سرمایہ کار کی ہونی چاہیے یہی گوریمنٹ کہتی ہے نا سب سے بڑا سرمایہ کار اس وقت ہمارے ساتھ کھڑا ہے بات کرنے کی کسی کی حمد نہیں پڑتی آج میں نے حمد کر کے وہ سخت سوال کر دی ہیں اور ان کی بڑی بڑی بات ہے بڑا پن ہے بس نہیں جا رہی ہے آپ کی بڑا پن ہے ان کا ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے بڑے کھلے دل کے ساتھ ہمیں جواب دی ہے اور یہ بھائی کی در گیا ہے وہ پتھان اس نے تو میری بولتی ہی بند کر دی ہے ناظرین اگر ٹرانسپورٹ اور پیہ ہی بند ہو جائے گا جس ملک میں وہاں پر ترقی تو بڑی دور کی بات ہم پستی میں کتنی سپیڑ سے جائیں گے یہ سوال پیدا ہو جائے گا اچھا تھوڑا سوال آپ ہمیں یہ بتائیں آپ کو سوالیوں کو کتنے پیسے نہیں لے 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 میرے بھائی گاڑی دیکھیں آپ کو گاڑی دکھائی ہے آئیں اندر سے آپ کو گاڑی چیک کرواتے ہیں آجیں 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 چیک رہاو ناظرین لکجری گاڑی ہے گاڑی کی سیٹے تو ویسے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اٹھارہ سور پر ویسے ہی پورا ہو جاتا ہے بیٹھ کے جتنی وہ لکجری اور جتنی آرام دے ہیں نرم ہے اور یہ سیٹے بھی گن لیتے ہیں کیونکہ سیٹے یہ اکثر کہتے ہیں کہ ایک چار 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 آٹھ آٹھ بارہ بارہ اور اپنا سولہ 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 اور چار بیس بیس اور چار چوبیس چوبیس اور چار اٹھائیس اٹھائیس اور چار بہتیس بہتیس اور چار اپنا چھتیس چھتیس اور چار چالیس چالیس اور چار چوالیس چوالیس پہنٹالی چالیس سنٹالی اٹھالیس اٹھالیس سیٹوں کی نائی ساب گاڑی ہے اگر یہ فل ہو کے جاتی ہے اٹھارہ سو کے ساتھ سر تو اس میں آپ گاڑی میں فسلیٹیٹ کیا کرنے ہیں لوگوں کو میرے بھائی فریشمنٹ کا ڈبا دیتی ہیں منن وارٹر دیتی ہیں پیفسی کوک دیتی ہیں اوریجنل ہوتے ہیں کمپنی کا اور اس کے بعد ہر گاڑی کے ساتھ ٹائپ ہے یہ دیکھیں ہاں یہ ٹائرس والی گاڑی کا بتا رہا ہوں سادی کا کام میں کرے ہیں یہ ٹائرس والی کا بتا رہا ہوں میں آپ کو ٹھیک ہے اس کے بعد بہت آپ گاڑی مت دیکھیں خرچے دیکھیں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں اس کے پارس ٹائرس دیکھیں اٹھوں کے بجلیوں کے بل میں نے بارہ لاکھ پی کی ہے جس سٹے پر آپ کھڑے ہیں پہلے توڑ کے لے ہے وہ دو دفعہ اس کی سکرین خالی ایک لاکھ بتیس ہزار کی ملی ہے ہمیں جو سائٹ سے چلی گئی ہے وہ بھی لوکل تیار کروائی ہے ہم نے کتنے پیسے لگ گئے ہوں اس کے اوپر ہم تین سے چار لاکھ رپے ہمارا نقصان ہوئے اس گاڑی کا تو وہ بھی سکھاتے ڈلنے ہیں میرے بھائی ہم کہاں سے لیں ڈرائیور غریب آدمی کہاں سے دے اب اب ایک غریب آدمی کو بیچ میں لے آئی ہیں جو مزدوری کرنے آتے ہیں دیکھیں بہتا مجھے دنے آتے ہیں یہ ہے یہ ہے جو آپ کی ش encouraged یہ نیازی آپ کی یہ حسپٹیلیٹی ہے یہ دیتے ہیں یا دیتے ہیں دیتے ہیں ملنٹ وارٹ م کےکار بہتا کر ساء آتھے کورڈ رنگ دیتے ہیں اور میں بچی نہیں ہے oh صاحب یہ خود پونچاتی ہے seat to seat یہ سارے چیزے seat to seat بچی خود پونچاتی ہے ہوتے ہیں کنڈیکٹر ہوتے ہیں کنڈیکٹر لے کر جاتے ہیں ہر گاڑی پر جاتے ہیں ہر گاڑی کی سیڈ پر دیتے ہیں یہ کھڑا لڑکا ہم باس ہوسٹر نہیں رکھتے مارا کیونکہ جیٹی روڈ کا زیادہ کام ہے اسلام آباد پشاور کہے تو کافی دوست ہمارے ساتھ اسلامی کو اتراز کرتے ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جو حالات آپ دکھا رہے ہیں ہمیں بتا رہے ہیں اگر یہ آنے والے وقتوں میں اسی طرح ڈیزل مہنگا ہوتا رہا پٹرول مہنگا ہوتا رہا تو ٹرانسپورٹر کب تک یہ بسن اٹھائیں گے ٹرانسپورٹر جب تک ہمت ہوگی اٹھائیں گے جب ہمت ختم ہو جائے گی تو بسم اللہ پڑھ دیں گے آپ بات کر رہے تھے آپ چھوٹا سی بات کر رہے تھے کہ آپ نے پہلے جو کمائیاں کہاں جاتے ہیں میرے بھائی جو پیسے بچت آتی ہے ہم گاڑی لیتی ہیں بھائی جن بلکل پوچھیں ہم گاڑی لیتی ہیں اچھی سے اچھی گاڑی لیتی ہیں اچھی سے اچھی سرویس اور کاروبار کو بڑھانے کی کوشش کرتی ہیں نانا ایسیڈ نہیں بنتا یہ بس ہے جو جس بس میں میں بیٹھا ہوں مارکیڑ میں گاک نہیں ہے بسوں کا کوئی نیا ٹرانسپورٹر مارکیڑ میں نہیں آرہا لوگ نون ایسیوں پر زیادہ سرویس کرنا جانا سفر پسند کر رہے ہیں ایسی سے صرف کرائے کی وجہ سے کیونکہ نون ایسی باس کو نہ آپ دکھاتی ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی چھتوں پر بندے ہوتی ہیں ستر سٹر باس ہوتی ہے ایک شراب بندے انہوں نے کھڑے کی ہوتی ہیں سو سو بندہ گاڑی کے اندر لے کر جاتے ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے قانون صرف ہمارے لیے ٹوکن ایک سو ایک لاکھ پچیس زار ہم دیں ٹور پلازیں ہم دیں موٹر بے کے ٹوٹل اصول ہم کریں یہ کہاں کہیں صاف ہے پھر آپ آتے ہیں لوگی ٹرانسپورٹروں نے بڑھا دیا یار کوئی جرم کر دیا اسی والے ٹرانسپورٹروں نے یار ٹائکون ہے ٹائکون کا مطلب یہ تو نہیں ہے خرچے بھی اتنے زیادہ ہیں خرچے دیکھیں ہمیں سچ بولیں خرچے بتائیں کہ بھائی ٹائر گستا ہے ڈیلی کے ساتھ سے گاڑی کا انجن ڈیلی کے ساتھ سے پرانا ہوتا ہے گاڑی کا مادل پرانا ہوتا ہے گاڑی پرانی ہوتی ہے گاڑی کی پرائز میں فرق آتے ہیں 32% بینک نے بے تکے میں کہتا ہوں بے تکے انہوں نے بہت انٹریس ریٹ کر دی ہے ٹرانسپورٹروں کی تو انہوں نے بیڑا غرق کر دی ہے یہ بینکوں نے اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے ادھر کوئی نہیں بولتا کیوں وہ منٹی نیشن بڑی کمپنی ہے ہیڈ ہوتے ہیں اس تیار دیتی ہیں آپ لوگ ادھر نہیں بولتے ٹرانسپورٹر پر آ کر بولتی ٹرانسپورٹر بھی مربادت ہے ہم آپ کو اشتہار دیتے ہیں تو شاید اب میں بھی آپ نہ پوچھتے ہیں آپ جائیں یہ لینوں کو پوچھیں جو ڈبل کرایا کر دیتی ہیں میں بلکل کروں گا آپ غلط بات کر رہی ہیں آپ غلط بات کر رہے ہیں آپ دکھائیں نہ جا کر بینک کیونٹریس ریٹ زیادہ لے رہے ہیں آپ کا کیوں جہاد والے زیادہ رہے ہیں آپ کی امیونین موجود ہے آپ لوگ کہتے ہیں ٹرانسپورٹر مافیا جاگ پڑی ہم کوئی مافیا ہم کاروباری لوگ ہیں کاروبار کرتے ہیں کتنے رسپیکٹ سواری کو دیتے ہیں اتنی سواری مارے پاس آتی ہے صرف نون ایسیوں والوں کا میں نہیں کہہ رہا جو دھکا مار کے نیچے اتارتے ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا ہم لوگ اچھی سرویس دینے کی کوشش کرتی ہیں سارا فیکٹ مارے اوپر پڑتا ہے ایسی گاڑی نون ایسی میں ڈیزل میں فرق ہوتا ہے آپ کے ایڈیا ہونا چاہیے ٹھیک ہے ادھر ایک انجن چلنا ہے ادھر انجن کے اوپر کمپریسر چلنا ہے گاڑی کھڑی ہونی ہے گھنٹا پہلے گاڑی سٹارٹ ہونی ہے گاڑی کا برو رہا ہے جنیٹر ہوتی ہیں گاڑی میں بڑی ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو میرے بھائی کمس کا ہمارے لیے بھی بولا کریں نہیں آپ کے لیے بولنے کے لیے آئے ہیں میرے بھائی یہ ساری باتیں آپ کی سن رہی ہے یہ حقائق سامنے گورنمنٹ کے ہی آ رہے ہیں آپ ہی کے حقائق سامنے ہیں مجھے گلہ کتنا آپ لوگوں سے ہیں میڈیا والوں سے کہ جب کرایا بڑھتا ہے ہارڈ لائن دیتے ہیں ٹرانسپورٹروں نے کرایا بڑھا دیا یہ نہیں کہتے کہ ڈیزل مہنگا ہوئے تو کرایا بڑھنا تھا آپ کا کام ہے بتانا لوگوں کا ذہن تیار کرنا یہ نہیں رات کو پٹرول کے ساتھ ہی آپ نے کہنا جی ڈیزل ان کا کرایا بڑھ گئے ہیں لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں بات سنیں کہ کتنے کرایا بڑھ گئے ہیں جب آپ شوڑ ڈالتے ہیں بات سنیں جب آپ ٹرانسپورٹر کے بارے شوڑ ڈالتے ہیں کہ انہوں نے کرایا بڑھا دیئے اگلے دن مسافر ڈرتا ہے کہ یار پتہ نہیں کتنے کرایا بڑھ گئے ہیں کئی لوگ سفر نہیں کرتے کم از کم دیکھا کریں کہ یار ٹرانسپورٹروں کی کیا مجبوری ہیں ہر قسم کے محکمے کو ہم نے ٹینٹ کرنا ہوتا ہے ہر قسم کے پاسنگ نون ایسی باس کی نہیں ہے ایسی باس کی ہے ناظرین اگر یہی معاملات زندگی رہے اور اس آدمی کو جسے امیر جانا جاتا ہے اس کو حکومتیں شکنجے میں لاتی رہیں اپنے ریکٹ درد ریکٹ میں لاتی رہیں ان سے ٹول ٹیکس بھی لیا جاتا ان کے اوپر انکم ٹیکس بھی لیا جاتا اس کے اوپر سیل ٹیکس بھی لیا جاتا اس کے اوپر ہر طرح کے ٹیکس لگا دیے جائیں اور پھر وہ پراڈیکٹ جس کے اوپر گاڑی نے چلنا ہے جس کو ڈیزل کہتے ہیں اس کو اتنا بڑھا دیا جائے کہ اس کی دسرس میں نہ رہے اور سوالیوں کی عام طرف کا بھی یہ حال ہو کہ جو چوالی سیٹر گاڑی ہے وہ اٹھارہ لوگوں سے بھر کے جائے اور ان کو اپنی ساست کو مضبوط رکھنے کے لیے اسے اسلام آباد بیگنا پڑے تو یہ نقصان یہ پتھر کب تک یہ ٹرانسپورٹر رکھ لیں گے آج نیش سب نے ایک بات کی ہے جو میں نے بیت کھولنا نہیں تھا لیکن میں کھول دیتا ہوں بہت بڑی بات کر دی ہے میں تین دفعے گیا ہوں لاری اڈے پروگرام کرنے منجیوں پر بیٹھے ہوتے ہیں پندرہ پندرہ لاریوں کے مالک اور وہ چھوڑیاں کلہاریاں چاکو اور وہاں کی پولس ان کے ساتھ ملی ہوتی ہے نکال کے حملہ ور ہو جاتے ہیں یہ میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں یہ مرزت ہو چکا ہے میں نے اتنے اتنے زد ٹوٹے ہو جانے تھے اور ان کی گاریوں کے اوپر نہ صرف ہرچ کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں مسافر بلکہ چھت کے اوپر بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور پوری ٹرانسپورٹ کے درمیان سے لے کے شروع سے لے کے اینڈ تک ٹرانسپورٹ بارٹمنٹ آپ کی ٹریفک پولیس آپ کی دوسری اپریشنل پولیس اور پھر تمام ادارے ملے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اور ان کی طرف کو دیکھ نہیں سکتا اگر ان کے اوپر سوال کوئی سواری اٹھا دے تو اس کی ماں بہین گندی ڈالیوں سے کر دی جاتی ہے ناظرین آج میں بڑا تپا ہوا یہاں پہ آئے تھا اور کہا تھا کہ آج ان لوگوں کا بھی اختصاب کرتے ہیں جو اپنے آپ کا اختصاب سے بالتر سمجھتے ہیں لیکن خدا ہوا ہے تو شاہد ہے کہ ناظرین صاحب کا حوصلہ ہے میرے تنگو تیش سوالت کا جس طرح انہوں نے مقابلہ کیا چاہے وہ غصے میں آگئے یا جو بھی ظاہر ہے ایک شخص جب جیب سے ڈالتا چلا جائے گا تو اٹلیس وہ چیخ اٹے گا اٹلیس یہ اٹے گا لیکن اگر اچھی سواریاں یہاں پر بند ہو گئیں آپ نے ترقی پہ کیا جانا ہے آپ پستی پہ اتنی سپیڈ سے جائیں گے کہ اس خائی سے نکل نہیں سکیں گے میں ان تمام صاحب اقتدار اور ان لوگوں سے جو طاقت رکھتے ہیں ہاتھ جوڑ کے التماز کرتا ہوں کہ خدا کی قسم آپ کے حکومتوں میں رہنے یا نہ رہنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارا آنے جانے کا کرایا یہ سستہ کر دیں ان کو سبسٹائٹ کریں خدا کا نام ہے ہمیں روز جو ہم روٹی کھاتے ہیں اس کے اوپر تھوڑی سبسٹیڈی دے دیں آٹے کے اوپر دے دیں چینی کے اوپر دے دیں گیہ کے اوپر دے دیں اتنا ہی اگر کر دیں گے تو زندہ رہنے کے لیے کوئی موقع ورام ہو جائے گا وگر نہ مر جائیں گے آپ کے پاس کو دو باتیں کرنے کے لیے عوام کے لیے یا ان حکومت والوں کے لیے کوئی میسیج دیں صرف ٹرانسپورٹروں کو خدایہ سبسٹیڈ کریں سبسٹیڈی دیں بلکل کریں گے جب ہمیں خرچہ کام ہو جائے گا تو ہم کرایا کام کر دیں گے ہم خوشی سے نہیں کرتے دکھ سے کرتی ہیں میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں جب میں نے دیکھا ڈیزل بڑا ہے مارا کاروبار ڈاؤن ہو گئے جب ہم نے مہنگی چیز سٹیبر ہوتا کیسے ہے بہت عام آدمی کی یہ سواری ہے ایک امیر کی سواری نہیں ہے عام آدمی فیکٹ ہی جاب ہوتا ہے تو ٹرانسپورٹر سب سے پہلے فیکٹ ہوتا ہے ایک جلسہ جلوس نکل جائے سب سے پہلے ہم فیکٹ ہوتی ہیں ہماری بسیں روڈوں پر کھڑی ہو جاتی ہیں جو مرضی اور جو فسادات ہوں تو سب سے پہلے ٹرانسپورٹر کی گاڑی ٹوڑتی ہے تو ٹرانسپورٹر پھر بھی افنی کرتا شورسیں ہم گاڑی کرواتے ہیں میں شورس والے شورسیں نہیں دیتے قانون ہی نہیں ہیں صرف کاغزوں میں پیسے لیتی ہیں بینکس والوں نے ایک جگہ اپنا بنایا ہوئے اپنی کمپنییں بنائی ہوئے ہیں اس سے جی شورس کروائیں تو ٹرانسپورٹر کو کم از کم شورس گورنمنٹ کو دینی چاہیے ڈیزل میں سب سڈی دینی چاہیے ٹول ٹیکس میں یہ جو ایک سواری کا کرائیہ ہمارے سے لیتی ہیں کم از کم یہ بند کرنا چاہیے گورنمنٹ کے پاس عربوں کے ذرخائر ہوتی ہیں تو ٹرانسپورٹر کو زہولت دینے سے ان کو بہت سپورٹ ملے گیا اس میں کوئی آئی ایم ایس بھی منع نہیں کرتی ٹرانسپورٹ کے محکمے میں آئی ایس بینک کا کوئی تلق نہیں ہے تلق کی کوئی نہیں ہے کوئی تلق نہیں ہے وہ اس چیز کے پیسے دیتی ہونی ہے کہ آپ عام آدمی کو اچھی ٹرانسپورٹ بھی میاں کریں یہ صرف پرائیویٹ ٹرانسپورٹ اچھی چاہ رہی ہے سرکاری کوئی نہیں چاہ رہی ہے معنی کہ تقافل نہ کرو گے لیکن حق ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک میری تو ساری امیدیں چیف آفارمی سٹاف سید آسف منیر صاحب سے ہیں انہوں نے تاجر ورادے سے ایک میٹنگ کر کے اس ملک کو بڑا ایک سانس دیا ایک آکسیجن دی میں چاہتا ہوں کہ ایک میٹنگ وہ ٹرانسپورٹروں سے بھی کریں ان کے مسئلے سنیں ان کے حل کو جانیں کہ کس جانب ہم ٹرانسپورٹر کو آگے لے جا سکتے ہیں کیونکہ وطن عزیز پاکستان میں اگر ٹرانسپورٹ دپارٹمنٹ پیچھے کی طرف چلا گیا تو پھر یہ بڑا ہی زیادہ ناممکن ہو جائے گا ہمارا ترقی کے راستوں کے اوپر گامزن کرنا اللہ نے چاہا تو وقت تو گزر ہی جانا ہے لیکن کوشش کریں کہ یہ جو چیخ چہارہ ہے جو چیخے نکل رہی ہیں